باردی کا درود بھیجے گا محمد وعالی محمد حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة و سلام على سید الاملیاء والمرسلین حبیب الالہ العالمین ابل قاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بخیت اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی في کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونردو انمنا علی اللہزین استوزفو فی الارض ونجع لہم آئمہ ونجع لہم الوارتین درود بھیجے گا محمد وعالی محمد حوض باللہ محمد فردگار عالمین قرآن کریم میں اشارت فرمائے کہ سنت اللہ اللہ تی فتر اناس علیہ لا تبدیلہ لخلق اللہ فرمائیں اللہ کی سنت ہے جس کے اوپر اس نے انسانوں کو خلق فرمائے سنت کے لئے بہت سارے مطالب میں اور مفاہم میں استعمال ہوتا ہے ایک سنت کا مطلب ہوتا ہے کہ مثال سے دور پر محصومین علیہ السلام نے جو کچھ اپنے قول فعل اور عمل کے ذریعے اشارت فرمائے اس کا ہم سنت کہتے ہیں ایک قرآن کریم میں سنت کا لفظ قانون کے لئے استعمال ہوتا ہے اور یہ جو آئے کریم ہے سنت اللہ اللہ کی سنت ہے جس کے پر اس نے انسانوں کو خلق فرمائے وہ قانون کی طرف اشارہ ہے کہ جو کچھ خدا نمطال نے خلق فرمایا سب کو سب قانون کے تحت ہے اور علم جو کچھ بھی ہے وہ قانون کو سمجھنے کی کوشش ہے مثلا اگر آپ اور ہم کہتے ہیں کہ میں پس علم کیمیا ہے کیمسٹری ہے تو ایک چلی کچھ قوانین ہیں جو کیمیکلز کے اوپر حاکم ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش علم کیمیا فیزکس میں آپ مادی اجسام کے اوپر جو قوانین حاکم ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کو ہم فیزکس کہتے ہیں اب سوال مادی دنیا میں تو قوانین تحشدہ سی بات ہے کہ آپ مادی قوانین کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں فیزکس کیمسٹری اور مختلف علوم کے ذریعے سے اگر مادی دنیا کی بھی کچھ قوانین ہیں یا مادی دنیا بغیر قوانین کے خلق ہو گئی ہے تو یہاں پہ بہت سادہ سی بات ہے کہ اگر مادی دنیا جس میں صرف پچاس ساٹھ سال رہنا ہے اس کی کوئی اللہ کے نزدی کتنی اہمیت ہے کہ فرماتا ہے یہ کھل کود سادہ نہیں ہے جو کچھ ہے وہ آخرت ہے فرماتا ہے دار آخرت آخرت پر جو غیر ہے وہی زندگی ہے یہ تو زندگی ہے یہ نہیں تو کھل کود ہے تو جو کھیل کود ہے وہ تو قانون کے تحت ہے اور وہ جو دار آخرت ہے وہ قانون کے تحت نہیں ہوگا ظاہر وہ قوانین کے تحت ہوگا اس کے اندر قوانین ہونے شاہی ہیں اچھا جب وہ قوانین ہوں گے تو سوال یہ ہے کہ وہ قوانین ہمیں سمجھ میں کیوں نہیں آتے اگر قوانین ہیں تو ہم کوئی استعمال کیوں نہیں کرتے بلکل ایسے ہی جیسے مادی دنیا کے اندر بھی قوانین نہ سمجھنے کے دور میں ہمارے ساتھ یہی ہوتا تھا نظام میں جو سادہ ترین مثال آتی ہے وہ بلڈ ٹرانسویشن کے حوالے سے ہے کہ مثال کے تو جب تک لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ بلڈ گروپس ہوتے ہیں تو وہ جسم کے اندر خون ایک جسم سے دوسرے جسم میں ڈالتے تھے تو پریشان ہو جاتے تھے یہ مشکل ہے گورے کو گورا خون دیتے ہیں گورے آدمی کے جسم میں گورے کا خون ڈالتے ہیں مر جاتا ہے کالے کی جسم میں کالے کا خون ڈالتے ہیں مر جاتا ہے اور کبھی گورے کا خون کالے کو لگ جاتا ہے اور کبھی کالے کا خون گورے کو لگ جاتا ہے سمجھے نہیں آتا کیا مشکل ہے پہلے وہ سوچتے تھے پتہ نہیں کیا مشکل ہے ماں کا خون بیٹے کو دیتے ہیں نہیں لگتا اور غیر کا خون غیر کو دیتے ہیں پھر لگ جاتا ہے تو بہت اس میں پریشانی رہتی تھی کہ یہ پتہ نہیں کیا مشکل ہے پھر لوگ کہتے تھے شاید کچھ قانون نہیں ہے ایسے ہی ہے بس خون کسی کا مل گیا تو صحیح ہے جب تک قانون کشف نہیں کیا تھا ہم اپنی غلطی کو نادانی کو قانون نہ ہونا سمجھ رہے تھے جب تک قانون کشف نہیں ہوتا غلطی ہم کرتے ہیں اور جواب میں کیا کہتے ہیں ہم نے غلطی نہیں کی قانون ہے ہی نہیں معنوی دنیا بلکل ایسے ہی ہو رہا ہے چونکہ ہمیں معنوی دنیا کی خواہنین نہیں پتا تو ہم بھی کہتے ہیں پتہ نہیں کیا مشکل ہے ایک دفعہ مسلمان کو عزت ملتی ہے ایک دفعہ ذلت مل جاتی ایک دفعہ خدا اس کی دعا پوری کر دیتا ہے ایک دفعہ دعا پوری نہیں کرتا ایک دفعہ مانگ مانگ کے مر جاتے ہیں پوری نہیں ہوتی ایک دفعہ خدا نہیں کیا ہوتا ہے کوئی امیسی کھڑے کھڑے کوئی بات کرتا ہے پوری ہو جاتی ہے یہاں میں سمجھنا پڑے گا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ معنیوی قوانین ہیں لیکن معنیوی قوانین سے ہماری غفلت ہے لہذا ہم اس کو صحیح طور پر حل نہیں کر پا رہے ہیں قرآن کریم کا سب سے بڑا مارکہ یہ نہیں کہ اس نے مثال کے طور پر کیمیسٹر کے کچھ لاؤز بیان کر دیا وہ قرآن کریم بیان نہ بھی کرتا تو انسان اپنی مادی جدد جہت سے آگے بڑھتا کبھی نہ کبھی شاید کچھ نہ کچھ سمجھی لیتا نہ بھی سمجھتا تو اس کی زندگی میں کوئی بہت بڑا گیپ نہیں تھا اگر وہ نہ سمجھتا صحیح جو ترقی حاصل ہوئی ہے قرآن کریم کے ذریعے سے وہ یہ ہے کہ خدا نمطال میں یہ لو معنوی قوانین تھے یہ ختمی مرتبت کے ذریعے سے کشف کروا دیئے دنیا کے سامنے اب اس میں بھی ہم لوگ ایک بات تو ہم یہ کہتے ہیں اللہ نے قوانین کشف کر دیئے قرآن کے ذریعے سے ایک جملہ علمت ابتبائی نے میرے خواہر میں استعمال کیا یا میں جب بہت اچھا یاد نہیں آرکس نے استعمال کیا تھا لیکن بہت خوبصورت جملہ تھا جملہ یہ تھا فرمائیں یہ جتنا بھی قرآن کریم اس کے ذریعے خوانین کشف ہوئے ہیں اور یہ کشف تامہ محمدی ہے نبی اکرم کا نام استعمال کیا درود بھیجے گا محمد وعالی اس میں اور اس میں کیا فرق ہے اگر ہم نے کہیں یہ قرآن خدا کی کتاب ہے خدا نے ہم بندوں کے لئے نازل کی ہے اور ہم یہ کہیں قرآن نبی اکرم کا کشف ہے جو نبی اکرم نے کشف کرنے کے بعد ہمیں دیا ہے اس میں اور اس میں کیا فرق ہے دونوں میں فرق یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں یہ اللہ کی کتاب ہے اللہ نے نازل کی ہے نبی اکرم کا کوئی کردار نہیں ہے ایک مطلب میں اور دوسرا یہ ہے کہ اب یہ تجربہ بھی نہیں ہوا لیکن اکرم یہ کہیں کشف تامہ محمدیہ ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کی ایک ایک چیز نبی اکرم کے نزدیک ایسے کشف ہوئے جیسے ہمارے اور آپ کے لئے دن و رات کشف ہوا ہوا ختم مرتبت کی ذات نے میراج تک پہنچ کر جتنے بھی حقائق تھے سب کشف کر لئے ان مکشوف حقائق کو خدا نمطال نے نبی کی زبان سے قرآن بنا کر جاری کر دیا اب قرآن کریم ان تمام حقائق کا مجموعہ جن کو نبی اکرم کی ذات مقدس نے کشف کر دیا بہت بڑا کام ہو گیا وہ قوانین جو رہتی دنیا تک انسانیت کی فلاہ و بہبود کیلئے ضروری تھے نبی اکرم نے اپنی ذات سے کشف کیے اور کشف ہونے کے بعد وہ ختم مرتبت کی زبان سے جاری ہوئے اور اللہ کے حکم سے قرآن کریم تشکیل پا گیا اسی لئے میراج تک بھیجنا پڑا یعنی اگر ظاہری دنیا میں ریکھیں تو پھر میراج تک بھیجنے کی زورت نہیں تھی اگر صرف قرآن کریم نے نازل ہی ہونا تھا اس بحث میں جانا کا کوشتار تو زیادہ نہیں ہے لیکن اس میں خودصورتی یہ ہے کہ یہ نبی اکرم نے کشف کیا اور اس کے بعد دنیا کے سامنے بیان کیا اب ان قوانین میں سے ایک قانون یہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ سورہ آل عمران میں ہے سورہ آل عمران آمیق سوروں میں سے ایک سورہ ہے اگر کسی کو اسلام کا مالیاتی نظام سمجھنا ہے فاننسل سسٹن سمجھنا ہے سورہ آل عمران بہترین ہے اگر کسی کو اہل کتاب کے ساتھ اسلام کی معاملات کو سمجھنا ہے سورہ آل عمران بہترین ہے اسی طرح سے دشمنوں کے ساتھ روئیے میں سورہ آل عمران کو سمجھنا انتہائی ہمارے خیال میں مفید ہے چند آیات کریمہ کی تلوات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا درود بھیجے گا محمد وعالمہ آئی کریمہ نے ارشاد فرمایا ہے کل جو گفتگو ہوئی تھی آپ کی خدمت میں اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک سو اٹھارہ آئی کریمہ آیت نمبر ایک سو اٹھارہ میں ارشاد فرمایا ہے اس آئی کریمہ کی عربی روٹین میں جو قرآن کریم کی عربی استعمال ہوتی ہے اس سے کافی مختلف ہے اس میں کچھ ایسی بھی کعبلیلی جی استعمال ہوئی ہیں جو قرآن کریمہ زیادہ استعمال نہیں ہوئی ہیں مثال کی طابت پر میرے خیال میں قرآن کریم میں دوسی جگہ کہیں استعمال نہیں ہوئی ہے میرے خیال میں خبال چہدے کات جگہ آیا ہے لیکن بہت کم بھی کعبلیلی ایسی بھی کعبلیلی ہیں جو یعنی تیم پہ استعمال ہوئی ہیں فرمایا ہے اے وہ لوگ جو ایمان لائے لَا تَتَّخِذُو بِتَانَةً مِنْدُونِكُمْ اپنے علاوہ کسی کو اپنا خاص مشابر مد بنانا ہے اپنے علاوہ کسی کو اپنا خاص مشابر بطانہ کہتے ہیں ایسے صاحبِ اثرار کو ایسا کوئی دوست جو انسان کا انتہائی نزدیکی دوست ہے جس کے اوپر راز انسان دے رہا ہوتا ہے اس کو اپنے کاموں کے اندر مشابر بنا رہا ہوتا ہے اس سے ایڈوائزز لے رہا ہوتا ہے فرمائے لَا تَتَّخِذُو بِتَعَنَةً مِنْ لُونَكُمْ ایس اپنے علاوہ کسی کو مت بنانا یہاں سے بہت سادہ سی بات سامنے میں آ رہی ہے یہ جو ہم نے ورل بینک شہرائی نفس سے اپنے لئے ایڈوائزز لیئے سب کے سب قرآن کی مخالفت میں کیا ہرگز یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا صاف لکھا ہے لَا تَتَّخُذُو بِتَعَنَةً مِنْ لُونَكُمْ خَوَاسْ ان میں سے کسی کو نہیں بنانا اپنے علاوہ کسی کو نہیں بنانا فرمائے لَا يَعْلُونَكُمْ خَبَالًا فرمائے کہ یہ تمہارے دین کو برباد کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے تمہارے دین کو برباد کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے وَدُّ مَا عَنِتُمْ جتنا تم مشکلوں میں پڑھو گے ان کو پسند آئے گا مصیبتوں میں ڈالیں گے تمہیں مصیبتوں میں تمہیں کچل دیں گے انہیں تمہارا مصیبتوں میں کچل جانا بہت پسند ہے قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَعُ مِنْ اَفْاہِمْ ان کا بغض و کینہ ان کی زبانوں پہ جاری ہو چکا ہے وَمَا تُخْفِصُدُورُهُمْ اَكْبَرُ اور جو ان کے دلوں میں چھپاوائے وہ اس سے بڑھ کر ہے اس سے زیادہ سریع آیت ہمیں کسی بات میں اس معاملے میں نہیں ملے گی کہ ہم اگر سمجھ رہے ہیں کفر ہمارے لئے راستے معین کرے گا اور مجھے تاجو اس وقت تو ہوتا ہے کہ عام پڑھے لکھے یعنی مثال کے طور پر جو دین کے مخلص ہیں وہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں کم سے کم ان سے یہی سیکھ لینا چاہیے قرآن کریم کہ سرات کے ساتھ مخالفت کر رہے ہیں ان لوگ وہ ہمیں کچھ نہیں سکھائیں گے ہم یہ سمجھ رہے ہیں وہ ہمیں سکھائیں گے وہ ہمیں نہیں سکھائیں گے اگر ہم سیکھنا چاہتے ہیں اپنی صلاحیت کو استعمال کریں اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں ان سے سیکھنے کی کوشش کریں نہ ان کو ایڈوائزر بنا کر نہ ان کو مشاور بنا کر ان سے رہنمائی لے کر آپ مثال کے طور پر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مثال کے طور پر ہم ان کی یونسٹریز میں نہیں جائیں اور وہاں سے کچھ علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کریں وہ تو عامل مومن کا فرمان ہمارے سامنے موجود ہے لیکن یہ کہ وہ ہمارے لئے پولیسیز بنانا شروع کر دیں وہ آئیں ہمارے لئے تیہ کرنا شروع کر دیں کہ ہم نے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لئے کیا کرنا ہے قرآن کرنے میں اشارت فرمائے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہوگا یہ تو ان مشاققتوں میں ڈالڈال کر خوش ہوتے رہیں گے یہ تو ایک جملہ ہو گیا اس کے بعد ہمیں جیتنے کے لئے کرنا کیا ہوگا فرمائے ہیں آیت نمبر ایک سو بیس میں اشارت فرمائے ہیں اگر تمہیں کوئی نیکی ملتی ہے تو ان کو بہت برا لگتا ہے اور اگر تمہیں کوئی برائی ملتی ہے تو یہ بہت خوش ہو جاتے ہیں کچھ آیات ایسی ہیں جو انسان کو امید دلاتی ہیں آخرت کے بارے میں بس خدا نے مطالقہ یہ فرماتا ہے ہم آخرت میں یہ جزا دیں گے میں ایک دفعہ انہی آیت اللہ بہدینی کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو ایک آیت کا ذکر کیا کہنے گا میں جب بھی آیت پڑھتا ہوں تو میرا دل باغباہ ہو جاتا ہے کہ چلو کہ حمد میں کچھ ملنے والا ہے کچھ آیتیں انہیں بشارت دے رہی ہوتی ہیں آخرت کے لئے تمہیں یہ ملے گا تمہیں وہ ملے گا نقصان نہیں پہنچا سکتا دیکھیں سایہ کریم انہیں کیا ہے شاید ہمیں اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تمہیں ان کا قید و مکرو فرید کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا گارنٹی مل رہی ہے نا اب ممکن ہے کوئی یہ کہے ان کے پاس چار سو تینک ٹینکیں ہیں وہ جو پلاننگ بناتے ہیں وہ تو پچاس سال کی پلاننگ بنا رہے ہوتے ہیں دو دو سال کی پلاننگ بنا رہے ہوتے ہیں ہمیں بھی معلوم ہیں لیکن خدا نے ارشاق فرمائے ہیں اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کا مکرو فرید تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا ایک اور آئے کریم میں ارشاق فرمائے تھا جو شاید اس سے زیادہ سریع ہے فرمائے تھا دلود بھیلے گا محمد و عالم اچھانک آئے کریمہ کا عربی ذہن سے نکل رہا ہے ارشاق یہ فرمائے تھا کہ اگر تم ہدایت پا جاؤ ازا احتدائیتم لا يضرکم مندلہ ازا احتدائیتم اگر تم ہدایت پا جاؤ تو جو بھی گمراہ ہے وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا وہاں پر ایک شہر ترکی کی تو تقصان سے بچنے کی کیا ہدایت پا جاؤ اگر تم ہدایت پا جاؤ تو جو گمراہ ہے وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا یہاں پر اس ہدایت پانے کی تشریح کر دیئے ہدایت پانے کا مطلب کیا ہے فرمائے اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو وہ جو مکرو فریب کر رہے ہیں ان کا مکرو فریب تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا پس ہمیں سامنے دو کی ایلیمنٹس آگئے یعنی جو میں نے آپ کی خدمت میں پہلے جن عرص کیا تھا آپ جب قرآن کریں گے کسی آیت کو پڑھیں تو اپنے آپ سے ایک سوال کریں میرے اندر یہ دو چیزیں ہیں میں کب تک دشمن سے ضرر اٹھاتا رہوں گا کب تک دشمن مجھے نقصان پہنچاتا رہے گا جب تک میرے اندر صبر نہیں ہے جب تک میرے اندر تقوی نہیں ہے اگر صبر نہیں ہے اور تقوی نہیں ہے یہ ہمیں نقصان پہنچائیں گے اگر صبر و تقوی آ گیا پھر یہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اب اس طرح میں اس سے مشابہ چند آیات کریمہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اسی سورہ میں ابھی دیکھ رہے ہیں کتنی امپورٹنٹ جگہ ہے یہ ایک سو اٹھارہ نمبر آئیت تھی اس نے ایک مفہوم دیا تھا ایک سو بیس نمبر آئیت تھی اس نے ایک مفہوم دیا اب ایک سو پرچیس نمبر آئیت خدا نمطال رشاد فرماتا ہے بلا ان تصبرو و تتقو و یأتوکم من فورہم هذا یمددکم ربکم بخمسطی آلاف من الملائکت مصومین فرمائے کہ اگر سبر کرو اور تقوی اختیار کرو اور وہ کفار تمہارے سامنے آ بھی جائیں یعنی وہ اپنی طاقت کو لے کر تمہارے سامنے آ بھی جائیں حادا یمددکم ربکم بخمسطی آلاف من الملائکت مصومین تو تمہارا رب پانچ ہزار نشان لگے ہوئے ملائکت سے تمہاری مدد کرے گا اس آئیت کریمہ میں اشارت طرح میں تھا اگر سبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کا مکرو فرعب تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا پہلے کہتا نقصان نہیں پہنچائے گا اب ایک مرحلے کو آگے بڑھا دیا فرمائے اگر سبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو خدا پانچ ہزار ملائکہ سے تمہاری مدد کر دے گا ٹھیک ہے پس اگر ہم سے کوئی کہے دشمن ہمارے سامنے مکرو فرعب کر رہا ہے ہم کیا کریں ہم کہیں گے سبر و تقوی اختیار کرو اگر وہ کہے اللہ کی نصرت کیسے حاصل کرنی ہے جواب میں دوبارہ کہیں گے سبر کرو اور تقوی اختیار کرو اب آپ اور فرمائے گا سیدو شہدہ جب اپنے اہل خانہ سے الویدہ کر رہے تھے تو فرمائے سبر کرو اور تقوی اختیار کرو سیدو شہدہ شیطان کی شیطنت کے سب سے مضبوط مکرو فرعب کے سامنے کھڑے تھے شیطان کی شیطنت کا اس سے بڑا مکرو فرعب کبھی نہیں آیا تھا سیدو شہدہ اس مکرو فرعب کے سامنے کھڑے تھے اور اس کے بعد اپنے اہل خانہ کو کیا فرما رہے تھے سبر کرو تقوی اختیار کرو کیوں سیدو شہدہ بظاہر ہماری توجہ ان آیات کریمہ کے اوپر دلوانا چاہ رہے تھے اچھا یہاں پر ایک نقطہ ارز کرتا چلیں جو اسے کہتے ہیں نا تفنن کے لیے تاکہ آپ کی طرح طبیعت میں اس طرف سے بھی ایک توجہ ہو جائے ہم نے مفعہ اس بات کے پر غور کیا کہ خدا نے مطال مکرو فرعب کا مخابلہ کیسے کرتا ہے اچھا شیطان جانتا ہے کہ جیت نہیں پائے گا لیکن اپنے ماننے والے کو ہمیشہ کہتا ہے لڑو لڑو جبکہ شیطان کو پتا ہے میں جیت نہیں پاؤں گا اس کو پتا ہے جس کو وہ آلے کار بنا رہا ہے وہ زلیل ہو جائے گا شیطان کو پتا ہے خود زلیل ہوا ہے تو وہ چاہتا ہے جتنا لوگوں کو زلیل کر سکتا ہے تو وہ لوگوں کو کھڑا کرتا ہے کہتا ہے لڑو لڑو اس کو پتا ہے ہار جائیں گے ان کو نہیں بتاتا کہ تم ہار جاؤ گے ان سے کہتا ہے شاید جیت جاؤ مثلا فیرون سے کیا کہہ رہا ہوگا کہ تم موسیٰ کے سامنے کھڑے ہوگے ہار جاؤ گے نہیں فیرون سے کہہ رہا ہوگا تو لڑا تو جیت جائے گا اور خود کیا سوچ رہا ہوگا یہ بدبخت کبھی بھی نہیں جیت سکتا ہے چونکہ خدا کیسے ہمیشہ شیطان یہی کرتا ہے اپنے ماننے والے سے کہتا ہے تو لڑتا رہے لڑتا رہے اسے امید دلاتا رہتا ہے شاید ترلیلی کچھ ہو جائے گا جبکہ ہونا کچھ نہیں ہوتا اب یہاں پہ نکتہ یہاں پہ اس طرح سے جب شیطان اپنے ماننے والے کو بھرگلاتا ہے اس کی ساری طاقتوں کو استعمال کرواتا ہے خدا نے مطال دیکھتا رہتا ہے کہ یہ ساری طاقتوں کو استعمال کرتا ہے خدا نمتہ نے ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا قرآن کریم نے کہ ہم جب اپنے دشمن کا مقابلہ کرنے لگتے ہیں تو ہم لشکر نہیں بھیجتے زمین و آسمان ہمارا لشکر ہے یہ تو تھوڑی دیر کے لیے اس کو دیلی آ جاتا ہے کہ وہ جو کرنا چاہے کر لے لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتا خدا کو بھی لشکر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے اب یہاں تو خوبصورت نقطہ دیکھئے گا ابھی چند دن پہلے جب قرآن کریم کی ثلاوت کے دوران حضرت ابراہیم کے واقعے پر پہنچا تو اس میں لکھا تھا نمرود نے یہ کہا تھا کہ تم لوگ جمع ہو جاؤ اور ابراہیم کے خلاف ونصرو آلحتکم اپنے خداوں کی نصرت کرو ان لوگوں کو بڑھتانے کے لیے کہہ رہا تھا ونصرو آلحتکم اپنے خداوں کی نصرت کرو ابراہیم کے خلاف آگ جلاؤ اچھا اب میں سوچنے لگا کہ حضرت ابراہیم کے خلاف جب اس نے آگ جلوائی تو لوگوں سے کہا تم سب لوگ لکڑیاں لے کر آئے اب پورے شہر سے لوگ لکڑیاں لے کر آئے بہت بڑی آگ لگا دی اپنے آپ سے سوچے گا ایک انسان کو آگ لگانے کیلئے کتنی لکڑی چاہیے مردے جو جلاتے ہیں ہندو وغیرہ کتنی لکڑی میں جلا لیتے ہوں گے مثال کی طرف پر ایک تن ایک تن بہت ہوتی ہے ہزار کلو یہ نمرود کا دماغ خراب ہوتا ہے اتنی دھیر ساری لکڑی جو ماں کروائے تیس میں گیم کھیل رہا تھا پبلک اپینین بیلڈ کر رہا تھا ہمارے 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 کی طرح کیا ہے ٹیلی ویژن کے اوپر شو کر رہا ہے اس کے دماغ میں ٹیلی ویژن نہیں تاکہ وہ شو کرتا میڈیا کو استعمال کرتا تو اس نے کہا تھا پبلک کو پروفوک کرنے کے لیے ان کو بڑھانے کے لیے کہنا تھا تم سب بھی لکڑیاں لاؤ اب سب لوگ لکڑیاں لارہے ہیں احمق ہو ایک آدمی کو آگ لگانے کیلئے کتنی لکڑیاں چاہیے لیکن سب لارہے ہیں تاکہ وہ پارٹیسپیٹ کریں اور ان کے اندر بھی ابراہیم کے خلاف حضرت ابراہیم کے خلاف بغض نکلنا شروع اب لوگ جمع کر رہے ہیں اچھا اب کیا خدا نہیں دیکھ رہا کہ لکڑیاں جمع ہو رہی ہیں خدا دیکھ رہا ہے لکڑیاں لائی جائیں لوگ لکڑیاں لائے اگر خدا چاہتا اس دن بارش برسا دیتا کہتا آج تمہاری آگی نہیں جائے گی ہو سکتا تھا نا بارش برسانے میں کتنی دل لگتی نہیں جن میں بارش نگل سے کہا لاؤ اب لوگ جمع ہو گئے لکڑیاں بھی آگئیں وہ بارش برسا دیتا تمام دا ختم دا وہیں بھی چٹی ہو گئی تھی خدا نے کہا نہیں ایسے نہیں تم بھی کرو جو کرنا کرو کب تک کیا لکڑیاں جمع ہو گئیں آگ لگا لی اب آگ لگ گئی اب حضرت ابراہیم کو مثلا منجنیر ٹائپ کے اندر رکھا گیا وہ آگ اتنی بڑی تھی کہ اس میں ڈالنے کے لئے بھی حضرت ابراہیم کو دھکا دینا کافی نہیں تھا اس کو بیچ میں ڈالنے کے لئے حضرت ابراہیم کو کسی چیز سے پھینک کے ادھر اس میں ڈالا گیا تھا اج میں سوچتا ہوں کہ حضرت ابراہیم کو جب پھینک رہے تھے تو مثلا وہ رسیاں ٹوٹ جاتی نہ جاتے اندر وہ بھی کر دیا کیوں خدا کیوں جلدی کرے کیوں جلدی کرے خدا یعنی جلدی وہ کرے خدا نمطہ ایک دفعہ قرآن کریم میں اشارت فرماتا ہے ہم کافروں کو عذاب کرنے میں جلدی نہیں کرتے کیوں صحیف سجادیہ میں جملہ اشارت فرمائے جلدی وہ کرے جس کو وقت نکلنے کا خوف ہو اس کو وقت نکلنے کا خوف ہے ہی نہیں وہ کیوں جلدی کرے اچھا اس نے جلدی نہیں کی کہاں تک لے کے گیا حضرت ابراہیم کو ڈلوا دیا اچھا ڈلوانے کے بعد اب کیا ہونا تھا اب مثال کی طرف فرشتوں کا ایک لشکر بھیجتا نہ مرودیوں کے سروں کے اوپر کوڑے برسا کچھ نہیں سادہ سے ایک کام کیا کیا اس نے فرمایا یا نارو کونی بردن و سلاما اے آگ تھنڈی پڑ جا سلامتی بن جا خطا نہ لشکر آیا نہ بارش برسائی نہ فرشت کچھ نہیں کیا چھوٹا سا ایک کام کیا اس نے کہا یہ آگ تیری نہیں ہے اب تک تیرے حکم سے جل رہی تھی اصل میں تو میری ہے اس نے آگ کو تھنڈا کر دیا اب آگ تھنڈا ہونے کا شاید مطلب یہ بھی نہیں تھا کہ آگ بجھ گئی آگ جل رہی تھی پھر بھی معاملہ کچھ نہیں ہوا حضرت ابراہم اس آپ سے ایسے ہی نکلا ہے صحیح ہے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اہلِ تقویٰ کو یہاں تک صبر کرنا پڑے گا اگر خدا کی غیر معاملی مسرط چاہیے تو اہلِ تقویٰ کو یہاں تک صبر کرنا پڑے گا کہ وہ آگ میں گر جائیں اور اعتماد کریں کہ آگ بھی خدا کی حکم سے چل رہے گا اگر چاہے گا تو اینڈ ٹائم پر پیچھا لے گا اہلِ تقویٰ کو یہاں تک جانا پڑے گا اور میں آپ کو اس کی نشال واقعی کربلا سے ہی دیتا چلیں دورت بھی جگا محمد وعالی خدا عنہم نے یزید کو کہاں تک آنے دیا حضرت ابراہم کی ماں میں نمرود کو کہاں تک آنے دیا تھا اب تسلسل بھی انا توڑا جائے حضرت عیسیٰ کی ماں میں کہاں تک آنے دیا اللہ اکلا حضرت عیسیٰ کے معاملے میں دشمنوں نے کہاں ہم سولی پہ چڑھائیں گے فانسی پہ چڑھائیں گے فانسی اور سولی کو فرق شاید نہ ہو آپ کے ذہن میں میں عرض کرتا چاہوں چونکہ بہت اہم مطلب ہے میسے میں تنبال کے مسائل کو سمجھنے کے لیے یہ جو ہمارے ہاں ہوتی ہے اس کو فانسی کہتے ہیں یہ سولی نہیں ہے یہ فانسی ہے فانسی کیا ہے ایک کوئی کے اوپر ایک تختہ اس کو ہٹا دیا جاتا ہے یا نیچے کوئی سپورٹ ہے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے آدمی لٹک جاتا ہے دو تین منٹ کے اندر زیادہ زیادہ پانچ منٹ کے اندر مر جاتا ہے یہ سولی نہیں ہے میسے میں تنبال سولی پہ چڑھائیں گے یہ فانسی ہے میسے میں تنبال سولی پہ چڑھائیں گے وہ جو آپ نے محاورہ میں سنا ہے سولی پر بھی نیند آ جاتی ہے فانسی پہ کسی کو نیند آئی گی ایک تین منٹ میں نیند کہاں نہیں کھمبا سوچئے وہ زمانے میں کھمبے نہیں ہوتے تھے درختوں کے تنے ہوتے تھے اونچی ایسا کوئی درخت ہو اس کے تنے کے اوپر آدمی کو جس کو سزا دینی ہوتی تھی اس کو باندیا جاتا تھا ایسے باندیا جاتا تھا کہ سورت کی جو اصلی گرمیوں وہ اس کے اوپر پڑے یعنی اس کا روح مثلاً سورت کی طرف ہوتا تھا اور جیسے ایسے سورت چڑھتا رہتا تھا ساری گرمی اس کے اوپر پڑتی تھی اس کے بعد اس کو اوپر بان کر حسد طاقت کہ اس میں طاقت کتنی ہے کم سے کم یہ کرتے تھے کمر میں ایک خنجر گھوم دیتے تھے کمر میں ایک خنجر گھوم دیتے تھے اور اس خنجر کو نکال لیتے تھے تو کیا ہوتا تھا آہستہ آہستہ خون دہتا رہتا تھا اگر دیکھتے تھے آدمی میں طاقت زیادہ ہے تو ہاتھ پاؤں کاٹ کر اس کے کٹے بھی کی جگہ کو سی دیتے تھے یہ میسمِ تمار کی سولی تھی اس پہ تین دن رہے ہم نے میسمِ تمار کی مصحب کو نہیں سنجھے دی سولی پہ تین دن رہے تیسرے دن زبان کٹی ہے تیسرے دن زبان کٹی ہے آپ سمجھیں میسمِ تمار کی جرات کیا ہے جو دو دن سولی پہ چڑھا رہے اور امیر مومنین کے فضائل پڑھتا رہے وہ ہے میسمِ تمار اب ہمیں تفصیلات نہیں پتا کیونکہ ہاتھ پاؤں میں سے کیا کچھ کٹا ہوا تھا خنجل میں کتنے خنجل گھوپے ہوئے تھے آیا خنجل نکالا تھا یا ابھی بھی چھبا ہوا تھا یہ ہمیں نہیں مانو لیکن سولی اس کو کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں خدا علیہ السلام نے کفر کو آنے دیا کہا ٹھیک ہے کرو کیا کرو گے اور انہوں نے کہا ہم سولی پر چڑھا دیں گے حضرت عیسیٰ کو شکنجل کیے خدا نمطان نے برداشت کیا دیکھا آخر وقت تک دیکھتا رہا یہاں تک کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اپنی دانے اس میں سولی پر چڑھا لیا آخر من کو پتا چلا یہ حضرت عیسیٰ نہیں تھے حضرت عیسیٰ کو خدا نے اٹھا لیا موجزہ دکھا دیا ٹھیک ہے اب ایک بات سوچئے گا یہ دونوں انبیاء کرام علیہ السلام غیر معمولی موجزوں سے بچے تھے کیا اس میں میرے اور آپ کے لئے سنت بن رہی تھی یعنی کیا میں اتنا صبر کروں کہ خدا میرے لئے آگ کو تھنڈا کرے جو ایک موجزہ ہے چھوڑی تو میں سوچتا ہوں کہ نہیں پتا نہیں میرے لئے آگ تھنڈا ہوگی ہے نہیں ہوگی میرے لئے سنت نہیں بن رہی حضرت عیسیٰ اسلام سولی پہ چڑھے ان کی دیکھا کوئی اور چڑھ گیا حضرت عیسیٰ آسمان پہ چلے گئے میرے لئے سنت بنی نہیں میرے لئے سنت نہیں بنی کیوں یہ خود ایک موجزہ ہے عام آدمی کے لئے تھوڑی خدا موجزہ کرے اب سیدو شہدہ کا کارنامہ کیا ہے سیدو شہدہ نے آخر وقت تک وہ ساری قربانیاں دیں جو ایک آدمی دے سکتا تھا اور بظاہر کوئی موجزہ نہیں ہوا یہ سیدو شہدہ کا کارنامہ اس خاطر سیدو شہدہ میرے رب کے لئے سنت ہیں کوئی آگ نہیں بجھی کوئی چہرہ تبدیل نہیں ہوا کوئی آسمان پہ نہیں اٹھائے گئے سیدو شہدہ کا لاشہ بھی پامال ہو گیا خدا سب دیکھتا رہا کیوں اس نے ایک عام انسان میرے جیسے کوئی سمجھانا تھا کہ دیکھو تم ابراہیم کی طرح تو نہیں بن سکتے کیونکہ تم تمہارے لئے موجزہ نہیں ہو رہا تمہارے عیسیٰ کی طرح موجزہ نہیں ہو رہا لیکن تم میرا ایک بندہ دیکھو جو بغیر موجزے کے میری نصرت کر رہا ہے وہ سیدو شہدہ بغیر کسی آسمانی موجزے کے لڑ رہا ہے موجزہ نہیں ہو سکتا تھا کیا ہو سکتا تھا بغیر موجزے کے لڑتے رہے کس کو دکھانے کے لئے اب سمجھنا ہے حسین کا نام زندہ رہنا کیوں ضروری ہے کیوں خدا نے حضرت ابراہیم کا نام نہیں چاہا کہ حسین کی طرح زندہ رہے کیوں تمام اہل بیت اتھار علیہ محسنان نے سیدو شہدہ کے نام پر اتنی تحقید کیے دوسروں کے نام پر اتنی تحقید نہیں ہوئی ہم کسی امام کا غم اتنی شدت سے نہیں مناتے جتنا سیدو شہدہ کا غم مناتے ہیں کبھی کبھی میں بچمن میں تعجب کرتا تھا امیر مومنین کا غم اتنی شدت سے نہیں مناتے جتنی شدت سے سیدو شہدہ کا مناتے ہیں کیوں ایسا ہے بعد میں سمجھنا ہے کہ یہاں پر سنت جاری کچھ اور ہوئی ہے اب یہاں پر عرض کہتا چلوں ایک موقع پر خدا نے آ کر چھوٹی سی ایک سنت توڑ دی وہ بھی قانون کے تحت ہے میں کہہ رہا ہوں توڑ دی ایک چلی ایک اور قانون تھا جو یہاں پر جاری ہوا چھوٹا سا ایک کام کیا ہے اس نے سارے مارکے کو تبدیل کر دیا نمرود کا مارکہ کب تک چلا تھا جب حضرت ابراہیم اندر گرے اس موقع پر خدا نے کہا یا نارکونی بردن و سلامہ حضرت عیسیٰ کا مارکہ چلا اس وقت تک تک وہ سولی پر چڑھے پھر خدا نے ان کو آسمانوں پر ڈھا لیا سیدو شہدہ کا مارکہ کب تک چلا لہشہ بھی پامال ہو گیا کوئی موجزہ نہیں ہو پہلا موجزہ ایسا موجزہ جس نے میدان تبدیل کی اکب تھا جب بازار کوفہ آیا اور سیدو شہدہ کے سر نے کہا ام حسدتا انہا صحاب القحف و الرقیم کانو من آیاتنا آجابا یہ جو بازار کوفہ میں سیدو شہدہ کے سر نے پہلی آیات کریمہ پڑھنا شروع کی وہاں سے سارا مارکہ تبدیل ہو گیا وہاں سے سب بدل گیا اب میں پھر دوارہ آپ کی حضرت مرسور ہوں اس میں انبیاء کا کام کیسے نظر آتا ہے حضرت عبراہیم کے مارکے میں وہ جو لوگ جمع ہوئے تھے جن کے سامنے حضرت عبراہیم کا موجزہ آیا ان کو حضرت عبراہیم نے جمع کیا تھا یا نمرود نے ان کا نمرود نے جمع کیا تھا اس نے کہا تھا حضرت عبراہیم نے نہیں جمع کیا تھا لوگ نمرود نے جمع کیے تھے موجزہ خدا نے دکھایا اور شان کس کی بڑھ گئی حضرت عبراہیم کی صحیح ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معاملے میں جب ان کو پھانسی پہ چڑھایا جانے لگا سولی پہ چڑھایا جانے لگا بہت لوگ جمع کیے یہودی احبار نے حضرت عیسیٰ نے جمع کیے تھے لوگ نہیں لوگ دشمن جمع کر رہا تھا لیکن خدا نمطان نے جو موجزہ دکھایا تو معاملہ پڑھ گیا اب در ایک بات پھر سوچے گا باداری کوفہ کس نے سجایا تھا یزید نے سجایا تھا سعید سجاد نے لوگوں کو نہیں بلائے تھا بادار اس نے سجایا تھا خدا نے موجزہ سعید شہدہ کی سر سے دکھایا اب مارکہ تبدیل کیا بہت باری کیس اس سعید شہدہ کی سر کے آئے کریموں کی پڑھنے میں حضرت ابراہیم کا کام ہے انبیاء گزرشتہ کی تمام سنتیں حضرت سعید شہدہ کی ذریعے سے ایک اور جگہ کے اوپر پہنچ گئے ہیں وہ تمام سنتیں ایک جگہ تک لاتیں تھیں چھوڑ دیا کرتیں تھیں سعید شہدہ کی ذریعے وہ سنتیں کسی اور جگہ پہنچ گئیں ایک ایسی جگہ پہنچ گئیں جہاں ایک عام آدمی سوچے کہ مجھے اس سنت کے اوپر عمل کرنا ہے اور امید کو اپنے دل میں زندہ رکھیں درود بھی جگہ محمد وعالمہ فرمایا کہ یہ دو آیات کریمہ ہو گئیں جس میں صبر اور تقوی بیان ہوا ہے کہ صبر کرو اور تقوی اختیار کرو اب تھوڑا سانگی دیکھ لیتے ہیں تقوی خدا نے مطالع کی نسلیق کیا ہے صبر تین قسم کا ہے روایت سے سہارہ لیتے ہیں آیات کریمہ صبر کے اوپر بہت زیادہ ہے لیکن ہم صبر کے معاملے میں ایک روایت دیکھ لیتے ہیں فرمایا کہ صبر تین قسم کا ہے ایک صبر ہوتا ہے معاصیت کے اوپر گناہ نہ کرنے کا صبر ایک ہوتا ہے صبر اطاعات پر آپ اچھا کام کر رہے ہیں اس پر صبر کرنا پڑتا ہے معاصیت پر صبر کیا ہے مثال کے طور پر کسی آدمی کے سامنے گناہ کا موقع آیا اس نے گناہ نہیں کیا صبر کیا یہ صبر خدا کو بہت پسند ہے لگتا یوں ہے کہ خدا کو اطاعات کا صبر اتنا نہیں پسند جتنا معاصیت سے بچنے کا صبر خدا کو پسند ہے چونکہ جن لوگوں کو خدا نے مطالع نے غیر معمولی طریقہ سے نوازہ ہے معمولاً وہ لوگ ہیں جنہوں نے گناہ کے اوپر صبر کیا اطاعاتوں پر صبر بھی اچھا ہے خدا کو پسند ہے لیکن گناہوں کے اوپر صبر وہ بہت شانی کچھ اور ہے پس ایک انسان پانچ اطاعاتیں کرے اور ایک گناہ کرے وہ پانچ کی پانچ ختم ہو جاتی ہے لیکن اطاعات کم کرے اور گناہ پر صبر کرتا چلا جائے وہ بہت بڑی فضیلت ہے گناہ پر صبر کرنا بہت بڑی فضیلت ہے گناہ نہ کرے اس کے مقابلے میں صبر کرے پس ایک صبر اطاعات پر صبر ہے ایک صبر معاصیت پر صبر ہے ایک صبر شدائط پر صبر ہے مشکلات پر صبر ہے ایک عجیب روایت ملاحظہ ہوئی کتب روایت کے اندر لکھی ہے کہ کچھ لوگ شہید ہوں گے شہید ہوں گے تو خدا نمطال کی طرف سنگو بادہ ملے گا کہ تم لوگ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ بلا حساب کوئی حساب کتاب نہیں ہوں گا فرشت ان کو لے کے جائیں گے جنت کے دروازے پہ جنت کے دروازے پہنچیں گے دیکھیں گے عجیب محرک ہے کچھ لوگ پہلے سے بیٹھے ہیں کچھ لوگ ان سے بھی پہلے جنت پہ بیٹھے ہیں وہ خدا نمطال سے کہیں گے خدایا ہم نے تیری راہ میں خون بھایا تو نے ہمیں بلا حساب داخل کیا ہم تو سمجھے ہم پہلے ہوں گے یہ پہلے سے کون ہے اب بجائے یہ کہ میں کچھ کہوں آپ اپنے طور پر سوچیں یہ کون سے لوگ ہوں گے جو شہدہ سے پہلے جنت کے دروازوں پر پہنچے گے اچھا میں تشریف کیلئے عالم کا مسئلہ نہیں ہے یہاں پر مثلا کوئی یہ سوچیں یہ علماء ہوں گے نہیں ان کا مسئلہ نہیں یہ کون لوگ ہیں روایت میں یہ لکھا ہے روایت میں لکھا ہے خدا نمطال فرما رہا ہے یہ وہ میرے مومن بندیں جو دنیا کی سختیوں کو ہر روز جھلتے تھے اور ہمارے شاکر بندے رہتے تھے شہدہ سے کہا جائے گا تم لوگ ایک دفعہ مرے یہ ہر روز مرتے تھے اور شکر کرتے تھے یہ ہر روز مرتے تھے شکر کرتے تھے لہٰذا ان کا حق ہے کہ تم سے پہلے پہنچیں تم ایک دفعہ مرے تو دو دفعہ نہیں مرے یہ ہر روز مرے ہر روز کڑے ہر روز اپنی جان دی لیکن خدا کی راہ میں شکر کرتے رہے سبر کیا پہنچ گئے پس سبر کی تین تین افسام ہو گئیں معاصف پہ سبر اطاعت پہ سبر اور شدائط کے اوپر سبر مسیدوں میں تقوی خدا نے مطالق کیا کسے کہتے ہیں اس کیلئے اسی سورہ مبارکہ کی 133 اس سے پہلے ایک مجموعی آئے کریم ہے سورہ مائدہ کی آٹھ نمبر سورہ مائدہ آیت نمبر آٹھ اے دلو ہوا اقربو لتقوی ایک مجموعی پوری سکن دے دی وہ کیا اے دلو عدل کرو یہ تقوی کے نزدیک ہے تقوی سے سب سے نزدیک ہے عدل کرو یہ تقوی سے سب سے نزدیک ہے اچھا اب یہ بہت جنرلائزڈ ہے عدل کرو اب آپ اپنی زندگی میں جہاں کہیں بھی ہوں آپ سمجھنا چاہتے ہیں اس وقت تقوی کیا ہے پوچھیں اس وقت عدل کیا ہے عدل کی مقابلے میں کیا ہے ظلم عدل کیا ہے وَضْعُشَيْهِ ہر چیز کو اس کے جگہ رکھنا ہے اور ظلم ظہر ہے اس کے مقابلے میں تو یہ تو مجموعی طور پر ہو گیا آئی کریمہ نے بعد میں اس کی تشریح کیا ہے درود بھیجے گا محمد وعال محمد فرمایا ہے کہ چار نشانیاں متقین کی طریقہ کار وہی رکھے گا کہ آپ پڑھتے رہیں اور اپنے آپ سے پوچھتے رہیں میں یہ ہوں اور اگر نہیں ہوں تو کیسے بننا ہے آیت نمبر 133 سے 135 تک خدا نمطال نے رشاد پرمایا وَسَّارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّتٍ عَرْضُحَ السَّمَوَاتُ بَالْأَرْضِ اور سرعت کرو تیزی کرو اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس کی چوڑائی زمین و آسمان کی برابر ہے اس میں بھی خوبصورتی ہے کہ جنت کیسی ہے جس کی چوڑائی زمین و آسمان کی برابر ہے پھر یہ خود کہاں پر ہے زمین و آسمان کے علاوہ کہیں ہوں رہے کیا یہ برزخ کی ہے خیامت آخرت یہ کچھ بھی ہے فرمایا کہ جلدی کرو مغفرت حاصل کرنے کے لیے اپنے رب کی اور ایسی جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس کی چوڑائی زمین و آسمان پر ہے اُعِدَّت لِلْمُتَّقِين یہ جنت متقین کے لیے بنائی گئی ہے کہیے اب متقین کون ہے الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّائِ وَالْظَّرَّا متقین وہ ہوتے ہیں جو آسانی اور سختی دونوں میں انفاق کرتے ہیں مال خرچ کرتے ہیں پہلی علامت کیا ہوگئی آسانی میں ہوں یا سختی میں ہوں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اب میں لیزوری تھی نہیں کہ میں بار بار کہوں کہ ہیں ہم یا نہیں ہیں اگر ہم ہوتے تو ہمارے ہم غریب نہ ہوتے میں نہیں کہہ رہا وہ جو بڑے بڑے ٹائیکونز ہیں وہ انفاق نہ کریں وہ انفاق نہیں کریں نہیں وہ تو کری نہیں گئے وہ تو ایک رات بھی کر دیتے تو معاملہ حل ہو جانا تھا ہم متوسط طبقے کی لوگ بھی نہیں کر رہے ہیں اگر ہم متوسط طبقے کی لوگ بھی کر رہے ہوتے تو ہمارا ہمیں ایک ایک متوسط طبقے کی فیملی ایک ایک غریب فیملی کو سنبھال لیتی تو پھر معاملہ ختم ہو جانا چاہیئے تھا بہت آسان تھا یہ معاملہ ابھی ہم نے غور کیا کراسی میں کتنے شیعہ خاندان ہوں گے میں شاید اپنی خدمت میں عرض کیا تھا میں نے بہت رف ایسٹیمیٹ کیا تو کم سکم تین لاکھ شیعہ خاندان ہوں گے تین لاکھ شیعہ خاندان ہوں گے ان میں سے کتنے کتنوں کو سنبھانے تو مشکل حل ہو جائے گی بہت سادہ کلکولیشن یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر ٹاپ ففٹی ٹاپ ففٹی اوپر سے مالی لحاظ سے اوپر سے پچاس اگر دس فیصد بھی سنبھالنے کی کوشش کر لیں تو نیچے کے پچاس فیصد سنبھل جائیں گے اگر اوپر کے پچاس فیصد دس فیصد بھی آئیں اور کہیں کہ اوپر کے پچاس فیصد میں سے دس فیصد آئیں اور کہیں کہ ہم نیچے والوں کو سنبھال لیں گے تو ہمارے میں کوئی فقیر نہیں ہوگا معاملہ حل ہے بہت سادہ کیلپولیشنز ہیں یعنی کبھی معاملت میں آپ کی خدمت میں ارز کروں گا چھوٹی چھوٹی سکینز کے نتیجے میں ہم اپنی کیومنٹی میں سے غربت کا خاتمہ کر سکتے ہیں کوئی مشکل کام نہیں ہے لیکن صرف ہماری موبیلائزیشن کی بات مشکل یہ ہے ہم موبیلائز ہو جائیں تحرک دکھانا شروع کرنے ہیں اب اس کے اوپر زیادہ تفصیل انشاءاللہ کسی اور موقع پر جب ہم اپنی معاشیات کے اوپر گفتگو کرنے لگیں تو ہم دیکھ پائیں گے اس کو ابھی تو ہمیں اپنے کام کے لئے سمجھ جناتے ہیں متقی کون ہے جو سختی اور آسانی میں انفاق کرے ہم تو کہتے ہیں انفاق وہ کرے جس کے پاس بہت ہو خدا کہتا ہے نہیں اگر متقی بننا ہے سختی میں بھی کرو آسانی میں بھی کرو صاف لکھ دیا دوسری بات والکادمین الغیز یہ میرے جیسوں کے لئے کہا وہ ہیں جو اپنے غصے کو پی لیتے ہیں متقی ہے متقی وہ ہے جو اپنے غصے کو پی لیتا ہے تیسرا والعافین عن الناس متقی وہ ہے جو لوگوں کو ماف کر دیتے ہیں لوگوں کو ماف کر دیتے ہیں کوئی بدلہ نہیں لے رہے کوئی انتقام نہیں لے رہے ایک دفعہ معاملہ ہے کسی نے دین میں خچہ ڈالا ہے ہم کہیں اس کو بھی ماف کر دو نہیں اس کو نہیں ماف نہیں کرنا ہے اس سے تو پوچھنا ہے تو انہیں دین کے اندر یہ حرکت کیوں کی دین کو برباد کیا منحرد کیا اس کا مقابلہ کرنا ہے میرے حق پر اگر کسی نے ڈاکڑا ڈالا اسے بغصوی ہیں نہیں مرشو وہ بھی کوئی ایسا حق ہو جو قابل بغصوی شوہ مثال بطور پر والعافین عن الناس تین والذین اذا فعلوا فاحشتا او ظلموا انفسہم ذکروا اللہ فستغفروا لذنوبہم اور وہ لوگ کہ جب کوئی فوش کام انجام دیتے ہیں یا اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں اپنے گناہوں کے لئے چار قرآن کریم نے متقین کی یہ چار علامتیں بیان فرمائی ہیں درود بھیجے گا محمد وعالبہم ایک ایک اور چیز جو بیچ میں آگئی ہے علامت کے طور پر نہیں ہے شاید جملہ مطرزہ بیچ میں واللہ یحب المحسنین اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے یوں لگتا ہے کہ شاید متقین کی واضح علامت میں سے نہیں ہے شاید متقین کے اوپر کوئی اضافی چیز ہے کہ وہ احسان کرنے والے بھی ہوں ٹھیک ہے تو ہم چار پر اکتفا کرتے ہیں لیکن بظاہر یہ پانچ میں کا کچھ نہ کچھ تعلق تقوی سے ضرور ہے ورنہ خلا بیچ میں یہ جملہ کیوں لکھتا واللہ یحب المحسنین لیکن اگر کم از کم چار علامتیں لے لیں تو پہلی علامت ہوئی انفاق کرتے ہیں آسانی میں اور سختی میں دوسری علامت ہوئی اپنے غصے کو پی جاتے ہیں تیسری علامت ہوئی لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں اور چوتھی علامت یہ ہوئی کہ جب بھی کہیں ان سے کوئی غلط کام سرزد ہوتا ہے تو یہ خدا عنہ مطالع کے حضور توبہ طلب کرتے ہیں استغفار کر رہے ہوتے ہیں خدا عنہ مطالع مجھے رب کو ایسا بننے کی توفیق نصیب فرمائے درود بھیجے گا محمد و عالمہ اب یہاں پر ایک بات بس آخری جملہ اور رہاست کرتا چلوں بہت وقت جب ہمیں چیزوں کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ میں کروں گا تو میں کوئی قربانی دوں گا یعنی اب چار علامتیں ہو گئیں انفاق کرتے ہیں گوشتے کو پیتے ہیں لوگوں کو ماف کر دیتے ہیں گناہوں کی توبہ کرتے ہیں اچھا ہم مثال کی طور پر ہم سے کوئی یہ کہتا ہے کہ بھئی اگر تم نے یہ چار کام کیے نا تو میں تمہیں فلائے نام دوں گا تو یہ چار کام کیا ہوتے ہیں یہ وہ چار کام ہوتے ہیں جن میں ہمارا کچھ جا رہا ہوتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں چلو میں یہ چار دوں گا یہ مجھے کیا دے گا اچھا خدا کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہہ رہے تم یہ چار چیزیں دو پھر میں تمہیں تقوی کا ٹائٹل دوں گا تو وہ چار چیزیں مجھے کچھ دینی ہیں کیا نہیں اتفاقا یہ چار بھی وہیں جو میرے کام کی ہیں چار چیزیں کیا تھیں انفاق کرو انفاق کرنے میں میری جیب سے کچھ جائے گا کیا نہیں جائے گا بھائے گا کچھ نہیں سات سو گناہ بن کے میں واپس آئے گا غصے کو پی جاؤ اچھا غصہ کروں گا تو فائدہ ہوگا نہیں اس سے کوئی پینے میں فائدہ ہے لوگوں کو معاف کر دوں لوگوں کو معاف نہ کروں تو کوئی فائدہ ہونا ہے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے اور استغفار کرو استغفار نہ کروں تو فائدہ ہوگا نہیں اس میں بھی نہیں ہے بس یہ دنیا نہیں ہے مثلا دنیا میں یہ ہوتا ہے اگر کوئی یہ چار کام کرے تو یہ دے دیا جائے گا اسے تو وہ چار کام میں کوئی جا رہا ہوتا ہے تو پھر ہمیں دیکھنا ہوتا ہے یہ جو چار دیں گے تو کیا لیں گے تو کوئی یہ سوچ ہے ہم یہ چار چیزیں دیں گے بنیں گے متقی تو متقی بن کے پھر کیا ہوا ان چار میں بھی کچھ ملنا ہے ان چار میں بھی جانا کچھ نہیں ہے مثلا انفاق پہ کیا ملنا ہے ایک آئے کریمہ بس انفاق کیا آپ کی خدمت میں آس کرتا چلوں درود بھیجے گا محمد وارمہ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وارمہ فرمائے مَسَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِلِ اللَّهِ کَمَسَلِ حَبَّةٍ أَمْبَتَ سَبْعَسَنَابِلْ فِي كُلِّ سُنْبُولَةٍ مِعَتُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَائِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ فرمائے ان کی مثال جو اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں ان کی مثال ایک دانے گندم کیسی ہے جس کو بو دیا گیا ہے اس سے سات خوشیں نکلیں ہیں ہر خوشیں میں سو دانے ہیں اور جس کو خدا چاہتا ہے تو اس سے زیادہ بڑھا دیتا ہے ایک دانہ بویا ہے سات بالیاں نکلی ہیں اس میں خوشیں ہیں ہر خوشیں میں سو دانے ہیں اس کا مطلب ہے ایک کے اوپر سیون ہنڈرڈ ویسی بننے ہیں اس بات فرماتا ہے وَاللَّهُ يُضَائِفُ لِمَنْ يَشَاءُ خُدَا جس کو چاہتا ہے اس سے بھی بڑھا کر دیتا ہے پس یہ میں نے آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کی وہ یہ کی کہ اگر خدا فرمانا ہے یہ چار کام کرو تو متقی ہو جاؤگے اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ چار میں مجھے کچھ دینا ہے نہیں ان چار میں بھی مجھے کچھ ملنا ہے پس نیٹ سودا ہمارے فائدے کا ہے میں اس کی تشبیح اس طرح سے دیتا ہوں کہ صاحب ایسا ہوا کہ آپ کسی دکاندار کے پاس جائیے آپ نے ایک چیز اٹھائی اس سے بوچھا یہ کتنے کی ہے وہ کہتا ہے کہ یہ نسان کی طور پر سو روپے کی ہے آپ نے ایک اور چیز اٹھائی اس سے بوچھا یہ کتنے کی ہے اس نے کہا یہ بھی سو روپے کی ہے اب آپ نے کیا کیا یہ چیز اٹھائی اپنی جیل میں رکھی اس نے کہا سو روپے دو آپ نے اسی کی ایک اور چیز اٹھائی سو روپے والی اور اس کے ہاتھ میں پکڑا دی صحیح ہے تکاندار مانے گا کہہ گا ٹوپی پینا رہا ہے بھائی ہماری چیز اٹھا گیا ہمیں ہی دے رہا ہے اور لے کی بھی جا رہا ہے ٹھیک ہے اب خدا کیا کر رہا ہے خدا کہہ رہا ہے تم میرا مال میری راہ میں دو میں سو سو کر کے دوں گا یہ مال کس کا ہے خدا سکھا ہے کہہ رہا ہے مجھ سے لو مجھے دو میں سات سو کر کے دوں گا اور میں کیا کہہ رہا ہوں میں خمس کیوں دوں میں کیوں دوں میں نے کمایا ہے یہ ہی ہو رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے اکڑ اس بات کی ہے کہ میں نے کمایا ہے اس لئے کو پوچھت خود تو اپنے بابا کا ہے کیا تو خود بھی خدا کا ہے تہلی طاقت بھی خدا کی ہے تو خود اپنا نہیں ہے اپنے باب کا نہیں ہے تو سب کا سب خدا کا ہے کوئی کسی کا نہیں ہے سب خدا کا ہے اور اسی کو دینے میں اکڑا ہے کہ میں کیوں دوں پھر جوتے نہیں پڑھنے چاہیئے ہماری قوم کے ساتھ یہی ہونا چاہیئے ہیں زلت اپنا نہیں پڑھتی ہے اب خدا کے سامنے اکڑتے رہیں گے تو پھر کچھ نہ کچھ تو ہوگا یہ مشکل ہے ہم لوگوں کے ساتھ اگر وہ جو ہم نے آپ کی خدمت میں دوسرے سیشن میں ارز کیا تھا پہلے حقائق کشف ہو جانے چاہیئے حقیقت کیا ہے کوئی چیز ہماری نہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب کا سب خدا کا ہے اگر کسی کو یہ ایک جملہ سمجھ میں آ جائے نہ مال نکالنا مشکل ہے نہ اولاد قربان کرنا مشکل ہے نہ اپنی جان دینا مشکل ہے سب آسان ہے اگر ایک بات سنجھنا جائے جو کچھ ہے سب خدا کا ہے میرا نہیں ہے زیادہ میں اپنی دوست کو دیکھتا تھا اول طالب علیمی میں ہم لوگ کلاس پہلے ایک روم میں اٹھتے ہوسٹل میں ساتھ رہتے تھے ہم لوگ کی عادت تھی ہم لوگ جب طالب علیم ہوتے تھے سب لوگ کتابیں لیتے تھے تو سب کی کتابیں ایک جیسی ہوتی تھیں تو ڈہر ہوتا تھا کہ کتابیں مکس ہو جائیں گی تو ہم لوگ کتاب کے پہلے صفحے کے اوپر نام لکھ دیا کرتے تھے اپنا نام لکھ دیا کرتے تھے اس بند خدا کی عادت تھی جب کتاب کھولتے تھے یہاں پہ لکھاتا وہ اللہ اس کا مالک ہے ہو المالک اس نے کتاب کی ملکیت نے بھی اپنا نام لکھنا پسند نہیں کیا کتاب کی ملکیت میں بھی جگہ لکھتا تھا ہو المالک اللہ مالک ہے میں مالک نہیں ہوں یہ بات اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ سب چیزوں کا خدا مالک ہے تو پھر نہ انفاق مشکل ہے نہ قربانی مشکل ہے نہ عیسار مشکل ہے کوئی چیز مشکل نہیں ہے کیونکہ خدا مالک ہے یہ سمجھنے آتا کیسے ہے کچھ میرے خیال میں غور و فکر کرنے سے سمجھنے آتا ہے اور کچھ خدا نے مطالب سے طلب کیا جاتا ہے کہ خدایہ میرے دل کو مطمئن کر دے کسی طرح سے دل کو مطمئن کر دے آپ صحیح کے سجادی میں دیکھیں ایسی دعائیں بہت ہیں جس میں مولا نے اشارت سورنا ہے خدا ہے تو مجھے اپنا ایسا بندہ بنا دے اس کا مطلب ہے ایسا بندہ بننے کے لئے بھی توفیق چاہیے ہے مثلا جو ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ جو کچھ زمین و آسمان میں یہ اللہ کا ہے یہ ایسی سمجھ میں آ جائے گا منطق اور فلسفی کے دلائل دے دے کے سمجھ میں آ جائے گا نہیں آ جائے گا صحیح پہ سجادی کی روشنی میں اس کے لئے بھی خدا سے طلب کرنا پڑے گا کہ خدا ہے تو ہمیں ایسا بندہ بنا دے جو اپنی کوئی چیز نہ سمجھے سب کا سب تیرا ہی سمجھے تو پھر ہمارے لئے تیرے دین پر چلنا آسان ہو جائے گا پھر ہمارے لئے دین پر چلنا ورنہ کورن بہت زیادہ ہے پھر ورنہ دیکھیں صبح کی نماز پڑھنے میں بھی کورن ہے کہ یہ کیا ہے سب نیم کے مزے لے رہے ہیں ہم اٹھیں نماز پڑھنے ہر چیز میں پڑھنے پر وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشَئِينَ یہ نماز بہت سخت ہے مگر ان لوگوں پر جن کے دلوں کو خدا نے خاضے و خاشے کر دیا پروردگار سے دعا کرتے ہیں پاک پروردگار اس قلیل کو ہم سے قبول فرماؤں اے پاک پروردگار تو نے اپنے دین کو ہمارے سلام نے بیان کر دیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما اے پاک پروردگار تو نے اپنے کتاب ہمارے لئے بھیج دیا اے پاک پروردگار اس کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما اے پاک پروردگار تو نے اپنے حجت کو ہمارے لئے ارسال فرما دیا ہے وہ پردہِ غیبت میں ہے اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کے ظہور میں تعجیل فرما نسلاً بعد اینساً ہمیں اور ہماری نصروں کو ان کے بہترین آوالوں انصار میں قرار فرما اے پاک پروردگار ہماری خامیوں ہماری برائیوں لغزشوں خطاوں گناہوں سے تُوہ کہ سے اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری ان تمام کتائیوں کی مغفرت فرما ان کو برطرف فرما اے پاک پروردگار تو نے ماہ رمضان دیا جو اپنے اختتام پر ہے تجھے واسطہ حجتِ خدا کا ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ اپنے اخ و مغفرت کو دیکھ ہمارے اور ہمارے مرہومین کے تمام گناہنے صغیرہ و قبیرہ کی مغفرت فرما اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس دنیا سے زندگی کا اختتام اہل بیت کی رحم شہادت قرار فرما ایک سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص اب اپنے تمام مرہومین تمام شہدہ اسلام کی رکھتر ہمارے